نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاقلت من لسان یفقہ قولی اللہ مصلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحابی سیدنا ومولانا محمد وبارک مصنم صلی علی شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو کہ منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد آقا تیری میراج کے تو لوحو کلم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو کلم تیرے ہیں حمد و صلاح کے بعد میرے انتہائی قابل سادہ احترام قابل قدر موزز و مختلف حاضرین کرام و سامین اغام و ناظرین کرام ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد لفثانی الشیخ احمد فاروقی سلہندی ماتوریدی حنفی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جند اول مکتوب شریف نمبر سینتیس تھیٹی سیون یہ مکتوب شریف آپ نے شیخ محمد خیری کی طرف تحریف فرمایا ہے جس میں آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ترغیب دی ہے اور سنسلہ لیا نقشبندیہ مجددیہ کی ساری ترقی کائن اثار سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعہ داری کو قرار دیا ہے اور اس طریقہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اور انداز تربیت جتنے تعلیمات احکامات تسبیحات تحمیدات تکبیرات حمد و صلی اللہ کے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے کے سارے طریقے اور تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جمع کر دی فی ہی قطب القیمات ساری کتابیں اللہ نے اس میں کٹی کر دی یہ لیٹسٹ ورین ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش انبیاء کی تعلیم کا ان کے حکامات کا ان کی شریعتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم و توصیف کے جتنے طریقے تھے اس سارے کے سارے کلام مقدس میں جمع کر دی وَلَا رَقْبِ وَلَا يَعْبِسِنِ إِلَّا فِي كِتَاب مُنُبِين کوئی خوشک اور ترش ہے ایسی نہیں جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو تو اس قرآن مقدس پر کامل طور پر عمل کر کے حضور علیہ السلام خود اپنی سیرت سے دکھا دیا سکھا دیا سمجھا دیا اور ایک لاکھ چالیس ہزار کم و بیش سہابہ کی ایک بہت کثیر تعداد اور جماعت تیار کر دی تاں کہ کسی شک اور شبہ کی گنیاش باقی نہ رکھ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ رازیہ مرضیہ سیدہ شاہ صدیقہ بنت سیدنہ صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ حرمہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں سرکار کی سیرت کیسی تھی کردار کیسا تھا آپ کے عادات و عطوار کیسے تھے انہوں نے ایک ایسا جامعہ ترین جملہ بیان کیا کی کلم توڑ دی اور سمندر کو کوزے میں بند کر دی کیونکہ آپ حضور علیہ السلام کی ناصر شیئی کے حیات مومنین کی ماں ہیں بلکہ ساری تعلیم و تربیت سرکار کے دامنی کرم میں رہ کے آپ نے حاصل دی چھوٹی عمر مبارک تھی جب سرکار سے اکرد ہوا تو اس ماتنے وحی اس اغوش کرم میں جہاں جبریل امین تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا تو آپ نے سب کچھ سرکار سے اقتصاب کیا جو سرکار کو اللہ کریم نے اوٹی تو جوامِ الکلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلام کے سارے خزانے عطا کیے ہیں تو اس اعتبار سے سرکار کی جب زندگی کا آخری سفر تھا تجہیز و تفہین کے موقع پر علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کے آنکھ مبارک میں ایک آنکھ میں آنسو کا ایک ٹکڑا تھا جسے عزراہ محبت میں نے نوش کر لیا جس کی تاثیر سے بے پناہ عدوم و معارف کے نئے خزانے میرے لئے واہ ہوئے کھل گئے ظاہر ہوئے سرکار کا لواب دہن مبارک جب علی پا کی آنکھیں دکھیں تو وہ لگانے سے اٹھیک ہوئیں اور غزوہِ خندق کے موقع پر عمر مر عمر غد کو واصل جہنم بھی کیا کھاری کوئیں آپ کے لواب دہن کی تاثیر سے میٹھے ہو جاتے تین چار لوگوں کے کھانے کو سرکار نے لواب دہن مبارک ندایا تو پورا لشکر کھانا کھا گیا اور کھانا پھر بھی ختم نہ ہو تو سیدہ بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں اللہ کا اس بات شکر کرتی ہوں کہ جس نے سرکار کے اور میرے لواب دہن کو ملا دیا کیونکہ شریکہ حیات ہیں تو جو قربت سرکار کی انہیں نصیب ہوئی اس کا کوئی انسان کروڑ میں سے ایک زرہ بھی تصور نہیں کر سکتا کتنی میں انہیں سرکار سے جو ہیں وہ محبتیں حاصل کی سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اس وقت وہی نازل ہوتی ہے اپنے گھر میں جس وقت میں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرے میں ہوتا ہوں اس وقت جو ریل امین آتے ہیں جب میں ان کے حجرہ مبارک میں ہوتا ہوں اور اسی حجرے میں آپ نے زندگی کے آخری لمحات گزارے اور اسی حجرہ مبارک میں آپ کی قبرینور بنی اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ ماں بھائی نہ بھائی تھی ومی بھاری روزہ تو میرے آزیل جنگ یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے جو بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے حجرے سے لے کے میرے مبارک پہ کر یہ جنت کا ٹکڑا ہے سرطان نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان کے خزانے دیئے الرحمن واللہ ملکولا آنا افسح العرب میں سارے عرب میں سب سے زیادہ فسیح و بلیگ ہوں اس لیے کہ ادہ بانی ربی فاہسانتا دیوی مجھے یہ سارے خزانے اللہ نے عطا کیے یہ عدب یہ کلام ہر شہ میرا کوئی استاد نہیں ہے میں نے سب کچھ اللہ رب العالمین سے لیا سیکھا ہے اور اللہ نے سکھانے کا خوب حق ادا کیا ہے تو جس نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے آگوش کرم میں ہر علم و علفان یہی وجہ ہے کہ فقہہ اور محدثین اور مفسرین صنف صالحین کا موقف ہی ہے کہ جو ہمیں دین ملا ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام نے دو تحائی دین دیا اور ایک تحائی مکمل دین ہمیں عمال مومنین سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو آپ کی ساری نجی زندگی گریلو زندگی آئلی زندگی باطن و روحانی معاملات سے جتنا آپ اگاہ تھیں شاید کسی اور کو اتنا حصہ نصیب نہ ہوا ہو تو آپ نے ایک جملے میں سارے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ کانا خلقہ القرآن پوچھا گیا کہ سرکار کیسے تھے تو کہا کہ حضور سرابہ قرآن تھے اگر قرآن مقدس کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو وہ سرکار کی صدق آپ کا کرنار ہے اگر وہ ادات و اطوال جو اللہ کو مطلوب ہے تخلق بی اخلاق اللہ تو وہ سرکار کی صیرت ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخد وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طواہا وہ دانائی سوگل ختم و رسول مولا کل جس نے وہ بار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ تو لہذا اللہ کے احکامات کو سرکار سے بہتر نہ کوئی سمجھنے والا اور نہ اس پر عمل کر کے دکھانے میں اس اعتبار سے فرمایا کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَلَا کہ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے ان کا دامن تھا انہوں جن کا محمد نام تو آپ کی سیرتِ طیبہ جو ہے وہ مجسم قرآن ہے اگر سرکار قرآن مقدس کو ترطیبِ نزولی سے لکھا جائے تو وہ سرکار کی سیرت یہ ترطیبِ توقیفی جو ہے جس میں شروع میں سورت فاتحہ آخر میں سورت الناس دوسرے نمبر پہ سورہ باقع رہا ہے یہ توقیفی ہے جو اللہ کے حکم سے اپنی اس ترطیب سے دیا اگر اس کو ترطیبِ نزولی سے لکھیں سرکار گارے حرامے تھے تو اکراب اسمِ ربِّكَ اللَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اکراب ربُكَ الْأَكْرَمُ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَقُ جب کمبر اور کے لیٹ گئے اے کمبر اور کے سونے والے اٹھو تو جو بقی زندگی جو مدنی زندگی وہ ساری کی ساری قرآن میں تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکامات کو سب سے بہترین جس نے عمل کیا وہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد پھر جنہوں نے بہترین عمل کیا اور سرکار نے کروایا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں اہلِ بیتِ اطحار ہیں سرکار کے تربیتی آفتہ ہیں جن کو قرآن میں حضرت سیدنا پیرمیر علی شاگول علیہ رحمت اللہ علیہ آپ نے متدر مقامات پہ سنکڑوں آیات کو پیش کیا کہ یہ اللہ کے منتخب کلگا خوشبخت جماعت ہیں جن کو اللہ نے کئی بار اپنی رضا کیسا نہ رکا کی رضی اللہ عنہ وردوان اللہ ان سب سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا تو بار بار ان کو رضا کی اور راشدون ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیتنے کی بشارتوں کے ساتھ راضی ہو گیا اللہ ان سے جنہوں نے درخت کے نیچے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِئُنَكَ اِنَّمَا يُبَائِئُنَ اللَّهَ يُدُلَّا فَوْقَائِدِيهِ یہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں مابوب آپ سے نہیں یہ تو اللہ سے بیعت کر اور ان کے ہاتھوں پہ جو آپ کا ہاتھ ہے اصل میں اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومین کا ہاتھ غالب و کار آخرین کار کشاکار صاحب تو معلوم یہ ہوا کہ سب علوم و معارف کا خزانہ قرآن اور اس پہ عمل کرنے والی سرکار کی ذات بابرکات اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والے اور اس قرآن کی تعلیمات کو نافذ العمل کرنے والے چھپن لاکھ مربع میل تک اس لاب کا جنڈا لہرا کر اور اس قرآن کو نافذ کرنے والے شہب اکرام خلافہ راشدین ہے تو اس سے بہتر کوئی اور تعلیم نہیں اس سے ہٹ کر کوئی خیر کا راستہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت سرکار کو اور صحابہ کو عطا کی اور سرکار نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم سندہ قرآن یہ سب سے بہتر دور میرا ہے پھر ان کا جو اس کے بعد اور پھر ان کا جو اس کے بعد میرے بعد تیس تہا سال تک خلافت کا نظام چلے گا تو اس اعتبار سے مجدد صاحب نے اسی کو موضوع بنایا کہ سرکار کے اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ بھی اختیار کریں وہ اللہ کی بارگاہ تاکہ لے جانے میں اتنا موثل نہیں ہوسکتے وہ پکڑڑیوں کے راستے حضرت امام عزب و نفع رحمت اللہ لے کا یہ قول جا بجا آپ نے بیان کیا کہ جہاں سرکار کا کوئی فرمان آ جائے چاہے عام درجے کی بھی حدیث آجے تو میرا وہی مذہب ہے میرے بیان کو دیوار پہ دے مارو اگر وہ سنت مصطفیٰ اور کسی مستند عدیث کے ذرہ برابر بھی بار برابر بھی اگر اس سے ہٹ کے تو اس اعتبار سے صحابہ کا راستہ سرکار کا راستہ سرکار کا راستہ اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ سرات مستقیم اور جنت کا راستہ تو آپ نے اسی بات کو اس مکتوب شریف کے اندر بنیاد بلایا فرمایا کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعہ داری پر بارنگیختہ کرنے اور نسبت نقش بندیہ قدسہ سر رحم کی آسل کرنے کے لیے ترغیب بینے میں شیخ محمد خیری کی طرف لکھا ہے آپ فرماتا ہے آپ کا پاک اور بزرگ مکتوب جو از روے کرم کے خاکسار کے عام لکھا ہوا تھا اس کے مطالعہ سے بہت خوشی آسل ہوئی معلوم ہوتا ہے یہ بزرگ تھے جن کو مجدد علفثانی نے ان کے مکتوب کے اور ان کے خات لکھنے کے لیے اتنے عدب آداب کے الفاظ استعمال کی فرماتے ہیں کہ اس طریقہ آلیہ نقش بندیہ پر اپنی استقامت اور ثابت قدمی کے بارہ میں لکھا ہوا تھا انہیں آپ نے لکھا کہ میں اسی راستے پہ گامزن ہوں قائم اور دائم ہوں جو سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں نے ہمیں عطا کیا ہے الحمدللہ سبحانہ و لازالک خدا تعالیٰ اس طریقہ آلیہ کے بزرگواروں کی برکت سے بے شمار تلقی آتا فرمائے تو یہ آپ نے دعا بھی دی کہ ان بزرگوں کی اتباع کے نتیجے میں ان کی محبت اور صحبت کے نتیجے میں جتنی برکتیں اور خیر ہے اللہ آپ کے دامنے جمع فرم کیونکہ اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُوْسِمِينَ اللہ کی رحمت موسمین کے قریب ہوتی سلکال نے فرمایا کہ لا يشق جلیسوہم ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھنے والا کوئی بزبخت نہیں رہتا وہ خوشبختی کی منزلیں پہ کرتا پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ سرخ گندق یعنی اکسیر ہے اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری پہ مناثر ہے یعنی سلسلہ نقشبندیہ کا وہ آپ نے قبریتِ احمر خاصی میں کہہ دیں قبریتِ احمر سرخ گندق تابعہ کو پگلا کر اگر اس کے اندر ایک خاص مقدار میں سرخ گندق ملا دیں تو وہ سونہ بن جاتا ہے ہوتا وہ تابعہ ہے لیکن سونہ بن جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ سرخ گندق وہ اس کا محلول وہ شامل ہو چکا تو انسان ہوتا تو انسان ہے لیکن جب اللہ والوں کی سنگت و صحبت ملتی ہے تو جس طرح تابعہ جائے اور سونہ بن جاتا ہے تو عام انسان عام کلمہ پڑھنے والا اللہ کا مقرب ہو جائے یک زمانہ صحبتِ باولیاء بہتر از صلاتات بے رہے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں آج جمعت المبارک میں بھی اسی موضوع پر میں درس ارزکا رہا تھا خطبہ جمعہ میں کہ اللہ رب العالمین نے یہ درس و تدریش کی نیک مجلس جس میں دین سیکھا جاتا ہے سیکھایا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ اور ان کے لئے اللہ تعالی نے چار انعامات آفادہ کیا سبکار کی اس حدیث کی روح سے جو سہاستان مسلم شیف کی حدیث فرمایا کہ پہلا ان کو جو اللہ کی بارگاہ سے خیض ملتا ہے نیک مجلس میں جہاں دین اور قرآن جو سیکھا سیکھایا جاتا ہے ان کو خیض سکینہ ملتا ہے سکینہ قلب اور روح ان کا جو ہے وہ سکون اور اتمنال سے اللہ بھل دیتا ہے دوسرا ان کو فیض یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہو سکتی جہاں روشنی ہو اندیرہ نہیں ہو سکتی جہاں رحمان کا کرم ہو جی وہاں شیطان کا اثر نہیں رہتا اس کو کہتے ہیں رحمت تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالی ملائکہ بیجتا ہے اور ملائکہ ان کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اپنے نوری پروں میں اس پہ محدثیر نے تشریح کی کہ شیعتین جہاں ملائکہ آ جاتے ہیں شیعتین باغ جاتے ہیں جنات جن بھوت بری بری اور بھوت اور بھوت نے یہ سب روپوش ہو جاتے ہیں اور نفس کی جو قوتیں ہیں وہ بھی ساری مغلوب ہو جاتے ہیں وہ نفس امارہ کے بجائے نفس لوامہ سے گزرتا وہ مطمئنہ کے منزلوں سے ہم کنال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کا آ جانا دیکھو گزوہ بدر میں فرشتے آئے قرآن نے کہا ایک ہزار ستین ہزار تو وہ پانچ ہزار جو ملائکہ آئے تو اللہ نے کہا کہ بھئی صرف ملائکہ نہیں یہ بیجنے والا بھی وہ بھی موجود ہوں تو پھر کیا حال ہوا تین سو تیرہ نے ہزار کے لشکر جرار کو اس طرح کٹ کٹ کے پو قادی جسا کوئی آم بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں جن کو شیر جو دھووش لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان کو تیسرا فیض یہ ملتا ہے مل بیٹھ جانے والے فیض سکینہ ملا اللہ کے رحمت نے ان کو ڈھاپ لیا ملائکہ نے نورانی پروہ میں ان کو گھیر لیا اور چوتھا فرمایا ان کو ایک اور انام یہ ملتا ہے کہ میں فرشتوں کو بلا کر ان کے نام لے لے کر ذکر خیر کرتا توصیف کرتا اللہ تعالی توصیف کرتے ان خوش بختوں کی اللہ تعالی حذکرونی حذکر تو یہ کتنے حسنات و براقات ہیں تو جنہیں سرکار کی صحبت ملی وہاں کیا حال ہو جنہ کو سرکار کی صحابہ کی صحبت ملی ان کا کیا حال ہوگا پھر تابعین کی صحبت ملی میں قدیش شریح پڑھ رہا تھا سرکار نے فرما کہ خوش بخت ہے وہ جو میرے پاس بیٹھی اور پھر ایک وقت آیا کہ انہیں سرکار کے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے ان کے وجود کو بھی غنی سمجھا جائے گا قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا پھر ان کو جو جنہوں نے ان کو دیکھا تو گویا کہ سرکار کی نشبت جو ہیں ہاں دکھا دے یا الہی پھر وہ صبح شام دوڑ پیچھے کی طرف گرد شیع یام تو جو جو سرکار کے دامن کے قریب چلتے جائیں گے خیر کے سمندر بڑھتے بڑھتے رواہ ہوتے اب یہ جسمانی طور پہ تو possible نہیں ہے ممکن نہیں ہاں ایک طریقہ ہے جس کو روحانی کہتے روحانی طریقہ موجود ہے وہ قیامت تک رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں اس کا حکم بھی دے دیا کہ قُل ان قلتم تحبون اللہ فتا بئون یحبب کم اللہ یہ نہیں کہو اگر اللہ سے مبت ہے تو میری اتباع کر تو اتباع کا راستہ محبت کا راستہ اللہ وکبر امام ربانی مجدد الرسانی رحمت اللہ نے سات درجات ہے سرکار سے محبت اور پیار کے اگر کوئی خوش نصیب تیہ کرتا جائے تو سات درجہ تیہ کر کے ایسے ہی ہے کہ امتی کو چھپالو نبی کو دیکھ لو نبی کو چھپالو امتی کو دیکھ تو تو من شدن من تو شدی من تن شدن تو جان شدی تا کس نا گوید باد من دی گرم تو دی گری ٹھیک ہے رانجا رانجا آخر دینی میں آپ رانجا ہوئی صدی یون دی دو رانجا ہی نا کو کوئی میں رانجا رانجا میں چہر تی فرق نہ کوئی جد نال مہن یون لگایا تو وہ منسلے کرتے کرتے وہ سرکار کی محبت میں ذات میں گم ہو جاتے ہیں میں نے سالانہ جو جو میں فاروق اعظم کے موقع میں یہ بات ارز کی تھی کہ خواہ میں دیکھا کہ سرکار دو جہان صلی اللہ سلی اور سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ میں دیکھتا ہوں نہیں کوئی اور دو بزرگ ہیں جنہیں میں نے پہلے نہیں کبھی دیکھا پھر دیکھتا نہیں سرکار اور سگل اور فاروق پھر دیکھتا ہوں کہ نہیں پھر اور دو بزرگ بڑے عصے بعد پتہ چلا وہ دو بزرگ ایک شیخ مرشدی آقا ولی نیم سید الولیاء شہباز تقیقت ابو البیان حضرت مولانا محمد سید مجلدی تھے اور دوسرے خلیفہ مجاز خارجہ خارجگار حضرت خارجہ صوفی محمد علی نقش بندی مجلدی آلو محاروی رحمت اللہ تعالی دادا مرشد کئی سال بعد جا کے دادا مرشد کیا پتہ جلدی پتہ چل سمجھا گئے ذات میں گھوم ہوتے اور جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہر میں بھی دیکھ لے گا یہ بھی ایک اصول ہے تو ہم نے قبل عالم جو ہیں اپنی شیخ اور مرشد جو ہیں ان کے وجود مسعود میں چیرہ مبارک میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں گنتی آپ کرتے جی سے بھی زیادہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک اور وجود مسعود سر کی آنکھوں سے دیکھ خواب کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے نہیں سر کی آنکھوں سے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ اس طرح وہ حضور کی ذات میں فنا فر رسول کے درجے میں تھے جس طائدار گوریلا شیف کا فرماتے ہیں کہ آپ کا سایہ مہدوم ہو گیا جس طرح سزکار کا سایہ نہیں تھا جو فیض محمدی کے فیض یافتہ ہوتے ہیں دیکھو اولیاء کی بھی اقسام کچھ اولیاء ابراہیمی المشرب ہوتے ہیں کچھ موسو المشرب ہیں کچھ ایسوی المشرب ہیں کوئی نوحی المشرب ہیں کوئی آدم نسان المشرب مہید ابراہیمی فرماتے ایک لکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء مرسلین ہیں ہر نبی کے زیر قدم کوئی نہ ہوگی ولی ہوتا ہے کچھ خوش بخت ہوتے ہیں جو محمدی المشرب ہوتے ہیں تو سرکار باطن کے فیوز و برکات سے ان کو برپور ساتھ آتا ہے اور وہ فنافی رسول کی منزلیں تیہ کر کے پھر آگے فنافی اللہ کے منزلیں بھی تیہ کر جاتے ہیں تو جب وہ فنافی رسول کی منزل میں ہوتے ہیں تو من شدی والا صاحب رانجا رانجا آف دینی میں سمجھ بات یہ قانی نہیں یہ عقایتیں نہیں یہ ہمیں ٹول مڑ نہیں نہیں کدھر سے سنی ادھر سے سنی یہ جگ بیتی نہیں یہ ہڈ بیتی اور کموں بے چوبیس سال کی بلا عالم جب بھی مسجر سے باہر کہیں میری بھی وہاں موجودگی ہوتی نماز کا وقت آتا تو عزیف حروقی آگے کھڑا کرتے خود پیچھے کھڑے ہو اور اور چوبیس سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی احسان ہوا کہ کبالعالم پیچھے کھڑے ہوں اور میں اللہ وکبر کہوں اور خانہ کعبہ اس طرح سامنے نہ ہو جس نہ یہ کیمرہ پڑھا ہو تو یہ سلسلہ نقش بندیہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سرکار کے ساتھ جب مدینہ شیدہ خلوے لوگوں کو پتہ نہ چلے نبی کہوں نہ صدیق کہوں کچھ نے صدیق اکبر کے جا چومنے شروع کچھ نے سرکار کے چومنے شروع بندے دو شکل ایک انداز ایک انوار ایک یہ فنافر شیخ کی منصف وہ گار سور میں جو سرکار نے ان کی جسم دو تھے قلب و رو گیا کی ایک ہوگی تو یہ طریقت بھی ہوتا ہے ہونا چاہیے اللہ والد کہتے ہیں کہ جب تک شیخ کے ساتھ ایسا عشق نہ ہو جیسا ہی رانجہ کا سسی پنو کا ہوتا ہے فیض نہیں آتا ہم تو قریب سے گزر نہ بھی بوج سمجھ ہیں اور مینے بعد ملنا پڑ جائے تو اس کو بھی سمجھ دیں چلو کی لانا بھی تو پھر جیسی نیت ویسی مراد تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مجدد الحسان رحمت اللہ نے جو بات فرما رہے ہیں کہ ان کا طریقہ جو ہے وہ سرخ گندق ہے جو ان کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا تو تابہ ہے لیکن وہ سونہ بن جاتا ہے وہ ہوتا تو گناہ گار ہے لیکن ان کی صوبت سے اور نیکوکار بن جاتا ہے وہ سرکار کے ذات میں فلا ہیں جو شیخ میں فلا ہوتا ہے وہ سارے جلوے پا لیتا اللہ اکبر اور آپ فرماتی ہیں کہ سنت نبوی کی تابہ داری پر منصر ہے تو جس قدر سرکار کی سنتوں کا التظام ہوگا اسی قدر جو ہے وہ اللہ کے قرب اور رضا کے منزلیں تیار کریں آپ فرات یہ فقیر اپنے نقد وقت یعنی موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے اب انجد صاحب اپنی قفیت لکھنے لگے کہ بہت بادل کی طرح گرتے رہے یعنی ایک وقت آیا کہ جس طرح سامن بادوں میں بارش ارزاں ہو جاتی شستی ہو جاتی چھوٹے چھوٹے ٹکروں سے اتنی بارش گرتی ہے کہ جس کا حساب نہیں امد امد کے بادل آتے امد امد کے بارش ہوتی ہے وہ برسات کے منزل جس کے بیٹے نے بڑی زبر دست جو ہے وہ نظر لکھی تو سامن بادوں کے جو بادل ہیں ان کی مثالیں جو دی جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ احوال و مواجید خوابیں تصرفات اور جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے وہ جس اندرد بارش گرتی ہے جس بی بی آش صدیقہ رضی ناق فرماتے ہیں جب رمضان کا معنی سرکار کی صحابت یوں ہوتی جیسے موس رہ دار بارش ہوتی سمجانہ تو ہوتا نا مثال تو دینی ہوتا موس رہ دار بارش جو ہے وہ ہر شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی بلکہ اس طفح ماہ رمضان میں مدینہ شریف میں پچھلے مکہ شریف میں پانی چار رہ سے جیسے یہ پانی کی نیریں رہا ہیں سڑکوں کے اوپر اور اندر جو ہے وہ گھٹنے گھٹنے تک لوگ جو ہے وہ پانی میں موجے مانے تو اس طرح وہ بارش سمجھایا جاتا ہے کہ سرکار اس طرح سخاوت فرماتے فیض تقسیم ہوتا اور تو مجید صاحب فرماتے کہ یہ احوال مواجید احوال حال کی جمع ایک حال آتا ہے صوفی پہ رکر آگئی ایک حال آیا بہت زیادہ جو ہے وہ خیض کے سرچش میں رہا ہوا ہوئے ایک حال آیا جس جس کو دیکھا بس بدلتے گئے تو انہیں کتروں کو دیکھا گوھر کر دیا تو انہیں علمو عرفان کی باتیں معرفت کی باتیں زبان سے نکل دیا وہ سارا وجود ہی سراپا گویا کہ اللہ خیر بنا دے تو ایک حال ہے وہ ایک حال جو ہے وہ انسان کسی وقت قبض کی کیفیت ہے کسی وقت بست کی کیفیت مواجید وجد کی جمع ہے وجد کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے فیض کو پانا پان لینا کیچ کر لینا اپنے قلب جذب کر لینا تو پان لینا اللہ کے کرم کو فیض کو اس کو کہتے ہیں اس پہ وجد ہو جائے بات تو وجد میں ٹھاپنا شروع کر دیتے ہیں ناچ شروع کر دیتے ہیں نچ بندیوں کا وہ وجد نہیں اور وہ کوئی اتنا محمود بھی نہیں سمجھا جاتا جو بات کہتے ہیں یہ تو پیر کرنٹ والے یہ کرنٹ لگاتے ہیں اور بندہ جائے وہ ٹاپنا شروع کر دیتے ہیں ناچ شروع کر دیتے ہیں ہمارے سلسلہ نچ بندیہ مجددیہ جو ہے ان کا جو وجد ہے اس میں ایسی کیفیت نہیں ہاں آنسوں کا سلا بھم لاتا دکت کی شدت ہو جاتی لیکن باقی یہ سکوت ہو جاتا ہر شے ان کا سارا وجود آنکھ بن جاتا کان بن جاتا جس کو ادیس میں اتنا قریب ہو جاتا میرا بندہ کہ میں اس کی ہاتھ بن جاتا جن سے پکلتا میں اس کی آنکھیں بن جاتا جن سے دیکھتا میں اس کی کان بن جاتا جس سے سنتا میں اس کی زبان بن جاتا جس سے بولتا میں اس کے پاؤں بن جاتا جس سے چلتا بظاہر بندہ ہی ہوتا لیکن اندر کوئی اور شاہ ہوتی جی میں تنو اندر آکھا پھر مقید جانا جی میں تنو باہر آکھا تن میرے اندر کون نمانا میمی تو میمی تو یہ وجہ ہے نقش بندیوں کا وجہ سراپا جو ہے ہر شیع آیاں ہو جاتی ہے جدہ نظر اٹھتی ہے خیر کے چشم روان ہو جاتا سوفی پہ جو موت جس وقت آج ہو جاتا کرنا تو اللہ نہیں ہوتا شیخ عبدال قادر جلانی سے کوئی کرسٹین اس نے کہا جی عیسی مردے زندہ کرتے تم بھی مجھے کوئی آیت حدیث سنا نبی پاک صلی اللہ نے مردہ زندہ کیا اگر یہ بڑا ہونے کی نشانی تو چال جس قبر پر تو کہتا میں مجھے لے چل آپ نے مردے زندہ کر لیے میں نبی تو نہیں حضور قادر صاحب مطی آپ کے خاندان کا چشم و چراب تو کیونکہ وہ فنا فلہ کی منزل جو ہیں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بعض اس ہی انتظار میں ہوتے ہیں کہ درویش پہ وقت آیا ہم قریب ہوں اور پھر پھر کیا انہوں نے کونسا اپنی بوجی سے دینا فقیروں کی جولی میں ہے سب کچھ یہ اللہ والے یہ دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈب کچھ بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تو وہ ازن ہوتا ہے اس وقت جس کے لئے ازن ہوتا ہے فیض اسی کو ملتا یہ بھی ہے شفاعت کریں گے نبی پاک سلسل بھی کریں شہید بھی کریں گے اجاج بھی کریں گے آپ سے قرآن بھی کریں گے اگر خود کامیاب ہو گئے تو انبیاء مسلم کا تو رتبہ سیابہ کا اہل بیعت کے بہت بلند ہیں ہم عام جو بنانگار حافظ تو ہوتے ہیں کاغذی حافظ رمضانی حافظ تو اللہ کریم ہم آپ فرمانے والا حاجی تو ہوتے ہیں بس حاجی ہوتے ہیں وہ حاج کے براکات چار سو گناہ گاروں کو اپنے سار حاجی جنت میں لے کے جائے حدیث شریف ہے یہ وہ ہر ایک کو نہیں جس کا اللہ ازن دیکھ فلا فلا کے لئے کر سکتے باقی کے لئے terms and conditions جو وہ سٹینڈ کریں تو بھائی تھے بہت نیک اور سال حافظ عالم بھی تھے وہ کافی دفعہ میرے پیچھے پڑھ مجھے فیض دیں مجھے فیض دیں اللہ کو شکر ہم نے کبھی بھی آسانی کہا ضرورت نہیں پیش اور اتنا سچی بات ہے شعور بھی درجہ میں نہیں تھا اتنا دیان بھی نہیں کسی اور طرف دیان ہوتا تو آپ ہماتے ہیں کہ ہمارے دادا مشہر کے مزار پہ میں کھڑا تھا تو وہ بار بار کہہ رہے تھے وہ میرے پہ کفیت آئی خیز دینے والی اور میں پورے طور پہ تیار ہو گیا کہ آج اس حافظ کو بر دیا جا تو جب میں نے ساری توجہ کٹھی کر کے ادھر پھینک نہیں لگا تو آگے محمد عظیم خاروقی کھڑا میں بھنکی کھڑا وہ در چلی گی پھر میں نے وہ کفیت جمع کی فیض دینے لگا تو پھر آگے آپ میں لہور وہ گجران والا میں اور عظیر صاحب کے سات موڑے نہ موڑا لا کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑا میں تو بھائی جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا اور سونے والے کو کہا جا ساری خدا آئیت وہ ہے نہیں پاس اس کو پھر اس کو پھر تین دفعہ ہوا چپ تی دفعہ ہوں جی پھڑ کے سینے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب طلب صادق ہوتی ہے شوق ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر طرف سے فیض کے چشموں کا روخ اس طرف کر دے تو طلب ضروری ہے تو جو بعض مجدد صاحب نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ احوال و مواجید جو ہیں یہ اس طرح اس وقت ناغل ہوتے ہیں تو کیفیت ایسی ہوتی اس میں صوفی کا کوئی کمال نہیں ہوتا وہ تو مالک کا کرم ہوتا انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی ان ہی کے میفر سوار تا ہوں چراغ میرا رات ان کی میرا فقط ہاتھ چال رہا لیکن آپ فرماتی ہیں کہ یہ ساری منزلیں میں نے گزاری اور جو کام کرنا چاہیے تھا اللہ کی انہائی سے کر دیا ظاہر اس وقت وہ بھی ایک فیز ہوتا ہے کام تو کرنا ہوتا کام تو چلانے ہوتے ہیں اس حالت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جدھر توجہ ہو جاتے ہو جاتے چل وہ اس نے ڈاکٹر بانجانے بانگیا چل وہ اس نے یہ بانجان ہو جائے وہ کون تھا اپنی ملزی سے کہہ رہے ہو جو آتا ہے مو سے نکل جاتا ہے چٹا کی مار کی سو بنجلے تائے ہوئے مفلوس و سر کا لاش دی ہمیں آتے پھیر رہا تو کروڑ ارب کھرپتی ہو جاتا یہ ایسے چمبے کی بات جو علم کا طلب گار آیا علم دے دیا دولت کا طلب گار دولت دے دیا عشق کا طلب گار عشق دے جتنے چشمے روا ہوتے ہیں ان گنت ہزار چشمہ تیری سنگ را سے پوٹے خودی میں ڈوب کر ضرب قلیم پیدا کر علامہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑا مارا تھا بارہ چشمے نکلے تھے تو مجدس صحب ماتے ہیں جو اس دور میں کام کرنا تھا وہ کیا ہے یہ نہیں کہ اس کے ہوا میں اڑا دیا اور احوال و مواجید کرتے ہیں اور اب سوائے اس کے اور کوئی آرزو نہیں رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے اور احوال و مواجید اہل زور کے لئے مسلم رہے یعنی جنہوں نے اس میں کھیل کریں لیکن میرے دل میں یہ بات ہے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے میں اس کے لئے اپنی ساری ساری زندگی فیدا کر سرکار کی سنتیں زندہ کی رہے وہ درد جو سرکار کے قلب میں ہیں بس اب وہی درد میں چاہتے ہر طرف تقسیم سرکار کی سیرت آپ کی شریعت اکامت دین ہو ترویج سنت ہو اب ان حوال مواجیت اور دم چلانا ہے پھونک مارنی ہے طویر چلانا ہے مقدمہ جتوانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے نینی انجینئر بنانا نینی بیاء کرانا پھر بچے بھی ہونے چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے سارا کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن درجہ آتا بندہ کہتا یہ کھیل کود کرنے دیں جو اس میں خوش رہتے ہیں ہم نے جو کام کرنا وہ اکامت دین کا سرکار کی سنت جو ہے اس کو آپ کو چاہیے کہ باطن کو خاج گان کد سر روم کی نسبت سے معمور رکھیں اب دیکھیں آپ یہ ساری تعلیم دیکھ باتیں کہ باطن رہنا چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے وہ قرب کے منزل ہونی چاہیے وہ اتباع رسول صلی اللہ سلم کی منزل جنہ صاحب باتے کہ سرکار کی کچھ جسمی کمالات ہیں کچھ کلبی روحانی کمالات ہیں دونوں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ظاہر کو نبی صلی اللہ سلم کی تابعہ داری سے راستہ اور پہ راستہ بنائیں ظاہر مکمل سرکار کی سیرت کے ساتھ میں ڈال جائے اور باطن سرکار کی سیرت کا جو باطن اس کے ساتھ میں ڈال جائے کار ای است مان احیی سننت اندہ فساد رمات فالہ اجرت میت شہید اوک مکار فمایہ کہ جو فتنے کے دور میں جب میری سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کے لیے ایک سو شہیدوں کا عجر اور سواب ہے ایک روایت میں دو سو شہیدوں ہوگا تو سنت کی ترویز یہ سب سے بڑا کمال ہے سرکان فمایہ میرے ساتھ اس نے محبت کہا کہ ادا کی ہیں جس نے اپنی خواہشات کو میرے دین اور میری شریعت کے تابع بنا لیا جس نے میرے طریقے کو اپنا لیا آپ یہ اصل کام ہے نماز پنجگانہ اول وقت میں ادا کیا کریں سرکان فمایہ کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کریں ہم تو انتظار کرتے ہیں جو آخری پانج منٹ ریجنگ پڑھا گئے آخری تاریخ جب بارہ بجنے میں پانچ یا دو منٹ ریجنگ اس وقت کلک کریں اخیر دیکھتے آرکام نہیں پہلے کرنا چاہی جو امر خیر ہے جلدی ادا کرنا چاہی نماز کے وقت ہوگئے فورا پڑھے ہو سکتا ہے کوئی کام پڑھ جے کوئی شیطان آجے کوئی بس بس آجے بنکی ہمارے کوئی ساتھی بہر کیوں کلائنٹ آجے پلارٹ لینا ہے پھر کوئی شاہ نہیں یاد رہنی نہ بیگم نہ بچے نہ نماز نہ محفظ پھر تو ایس طرح اٹھ باغ جس طرح ایف سکسٹین چلتا ہے اور پھر بکری جو میمنا پیچھے 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 پھرنا بکری اس طرح گا پیچھے پیچھے پھرنا کسی طرح یہ قابو آجائے اور ایک پرسن دو پرسن کمیشن تکھری دو کروڑ کی کوٹھی لینی ہے تو لب جانا من اینی ادلو لب 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 تو فورا شیطان کوئی نہ فی نئی مشکل لال دے لہذا فورا کام کیا جائے کہتے نا گاک اور موت کا پتہ کوئی نہیں تو وہ یہ صاحب ہوتا ہے اس مگر موس میں سرما کی اشاق کے رات کے تیسرے ساتھ اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے سردیوں میں کیونکہ راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا تاخیر سے کرنا پسندیدہ ہے سرکان نے فرمایا کہ اگر امت میں مشکل کا ڈر نہ ہو تو میں اس کو سردیوں میں خاص طور پر تاخیر سے کر لیکن آپ جلدی پڑھ لیتے تھے تاکہ جا کے نید نہ آجے اور دیگر معاملات میں انسان نہ پھنس تھے فقیر اس عمر میں بے اختیار ہے آپ فماتے ہیں کہ سرکار کے ہر طریقے پر عمل کرنے میں میری مرضی ختم ہوگی اب سرکار کی مرضی ہے جس طرح آقا کا حکم ہے مجھ اس کا ڈر نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ آقا میری زندگی ہے تم سے بدل لگی دیکھیں کتنا فتنہ پھلایا تھے جلال الدین اکبر نے اور جہانگیر اسی راہ پہ چار رات ڈٹ کے مقابلہ کیا اور وہ دین اکبری کو مدھول دیا رون دیا تیس نیس کر دیا اور پورا خطہ پاک ہند جو ہے اس کو سنت مصطفیٰ شریعت محمدی کے قانون کے فیض سے معمور کیا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان خواہش تھی ان کی تو اللہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر بار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے سیر فلک مطلع نوار اس خاک کے زدوں سے شرمندہ ستارے وہ خاک جس میں لیٹا ہے وہ صاحب سرار گردن نہ جو کی جس جہاں ہماری تم نے بٹھائی ہوئے درباری مولوی ان سے پوچھو کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ سرکار نے کہا خدا کسی کو سجدہ کرنا جائے جائے یا کسی کو اذن دیا ہو یا سجدہ کروائیں زبانے بند ہیں سب گنگے ہو گئے ہم جو تھارا تھارا سجدہ کرواتے ہیں کروان کروائے ماں بطولت فلان 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 کونش بجا لاکر پھر جا کے آتھ باندھ گے غلاموں کی طرح جو ہے جن سے پوچھو کہا سرکار نے ایسی تعلیم دی وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو صفح صلح تھا یزدگر ایرانی فوض کہا اس نے کہا جاؤ سفیر کوئی بیجو ان کو بیجا تو آپ گئے اور سیدھا تخت پہ چل کے بیٹھ گئے اور یزدگر کے ساتھ ٹھول آکے بیٹھ مول لینا مول لینا اب ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑی گستہ کی اس نے بڑا ذرک بر شہنشاہ ہے جس کے ساتھ تم بیٹھ کے اور انہوں نے کوئی جملے بھی بولے یہ گلری یہ دمکان جو ہیں آپ نے دیکھو ہم ایسے ہی تھے جیسے تم کہہ رہے ہو نبی پاک صلی تشریف لائے ہمارے پاس اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ مسابات کی تعلیم دی اسلام یہ نہیں کہ خدا بن کے بیٹھ جو باقی سارے جو پجاریوں کی طرح دائیں بائیں جو ہیں اس کے آواری بن کر ہماری نبی جب شعبہ میں بیٹھتے تھی تو بائی سے دیکھنے والا جج نہیں قرآن کی روز دی تو آپ ہاتھ شکیر اس عمر میں بے اختیار ہے تو آپ بالکل کوئی پرواہ نہیں کی جانگیر کیا کہے گا کیا ہوگا جائے بھاڑ میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ اس کی فاضح ضروری ہے اور آپ ڈٹ گئے جیل بھی بھوگت لی قوان یار کی لیکن بلاخر کامیاب اور کامران نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے میں سرے مو تاخیر واقع ہو یعنی بال برابر بھی تاخیر اس میں ہو میرا دن نہیں چاہتا ہے سلکار نے کہہ دیا بس فوری اور بشریت کا عجز اس سے مستثنہ ہے یعنی بشریت بعض کہات ہوتا ہے کہ اب عشاء کی نماز آخری وقت میں مستحاب سمجھ کہ آفرات بعض کا تھکاوت ہوتی ہے یعنی ذمہ داری کر کے کسی وقت انسان کا جسم پورے طور پر کو ساتھ نہیں دے رہا ہوتا وہ مجبوری اپنی جگہ اگر وائز میری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ موسم سربا میں تیسرا عصہ جاؤ اس میں عشاء کی نماز ادا کرو اور باقی سرکار کی ہر سنت کو اپنے لئے مقتدع بناؤ رہنماء بناؤ اور ہر سنت کا انتظام کرنا آپ نے اوپر لازم کرو اللہ تعالی آپ کے یہ تعلیمات سمجھ اور اس سے بہر عجاب ہونے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا بِلْعَظْمُدِ